اسلام جائے میں ساتھ امجد اور آپ کو دیکھیں انویڈیو بیڈ سلویشن سو آج ہم کیا کرنے جا رہے ہیں آج ہمارے پاس جو ٹاسک ہے جو آج ہم اس کلاس میں پڑھنے جا رہے ہیں جو دیکھنے جا رہے ہیں وہ ہے بہت امردار چیز کہ لائک آپ کو شاید اس کے بارے میں پہلے پتا ہو لیکن اس کو پریزنٹ کیسے کرنا دوسروں کے سامنے اس کو بنانا کیسے ہے اس کے اندر کیا کچھ ہونا چاہیے آج ہم اس کے پر ڈسکس کریں گے اور صرف ڈسکس نہیں کرنا اس کو امپلیمنٹ بھی کریں گے اس کو بنا کے دیکھیں گے بھی صحیح کہ ایکچلی وہ بنتا کیسے ہے جی ہاں میں بات کر رہا ہوں بزنس پرپوزل کی پرپوزل سے تو آپ لائف میں بہت دفعہ شاید آپ کو اس سے جو ہے وہ اٹریکشن ہوئی ہے لیکن میں بزنس پرپوزل کی بات کر رہا ہوں کہ لائک آپ کسی کو کوئی آفر کرتے ہیں اور کسی کو کوئی بزنس کے حوالے سے کچھ آفر کرتے ہیں کہ لائک میں آپ کو اگر آپ محسوس کریں یا آپ کے پاس آپ کیلئے میں یہ آفر دیکھ رہا ہوں کہ آپ یہاں پر انویسٹ کریں خاص طور پر ہم یہ انویسٹر کے لیے ہی کر رہے ہوتے ہیں کہ لائک ہم ان کو کہتے ہیں کہ ہمارے یہاں پر انویسٹ کریں اور اس سے ہم یہ والا بزنس پرشن کریں گے پارٹنرشپ کے اوپر اس کے اندر ہوتا کیا کچھ ہے ہم نے ان کو کیا کیا فیزیبیلٹی سٹیڈی کرنی ہوتی ہے ہم نے ان کو کیا کچھ اس کے اندرے بتانا ہوتا ہے کہ آپ اگر انویسٹ کریں گے تو آپ کا پیمنٹ بغیرہ کہاں کہاں فرچ ہوگی اگر آپ یہاں پہ انویسٹ کرتے ہیں تو اس کو آپ کو پروفٹ کتنا ہوگا ہم چلیں گے کس طرح ہمارا جو کونٹریکٹ ہوگا کونٹریکٹ کے کس حوالے سے ہوگا کس بیس کے پر ہمارا کونٹریکٹ ہوگا تو سارا کچھ ہم اس کے دسکس کرنے جا رہے ہیں اب بیسیکلی صرف یہ بات تو نہیں ہوتی نا ایک طریقہ تو یہ ہوتا ہے کہ آپ سمپل کیا کریں آپ کسی کے پاس جائیں اس سے میٹنگ رکھیں اور اس کو آپ سارے اے ٹو زی ہر چیز بتائیں اور اس کے جو انٹرسٹ اور اس کے حوالے سے آپ اپنی بات پر کر سکتے ہیں یہاں بھی یہ ہے کہ آپ اپنا پرپوزل بنائیں بزنس پر پرپوزل بنائیں اور اس کو سینڈ کر دیں اس کو جس سے آپ نے انویسمنٹ کرتا تھا چاہتے ہیں جو آپ کا بزنس پارٹنر ہونے والا ہے فیوچر بزنس پارٹنر ہونے والا ہے تو اب یہاں پہ کیا کرنا ہے اس کے لیے ہمیں پہلے ایک ایک سٹیپ ہمیں خود سے دیکھنا پڑے گا کہ اگر میں ایسے کرتا ہوں اگر یہاں پہ میں اس بزنس میں یہ پیسے لگاتا ہوں یہ بزنس ہیلے سٹارٹ ہوتا ہے تو اس بزنس میں یہ ہی ہیڈل دیں گی اس کو کس طرح کور کرنا ہے اے ٹوزی سوارا اب یہ کون کر سکتا ہے یہ وہی کرے گا جو جس کو پہلے سے اس میں انٹرسٹ ہوگا جس کو پہلے سے اس کے اندر ایکسپیئرنس ہوگا جس کو پتا ہوگا کہ یہ پرابلم آ سکتے ہیں یہ ہیڈلز ہیں ہماری جو ان کو ہمیں فیس کرنا پڑ سکتا ہے یہاں لازمی پڑے گا ٹھیک ہے تو سٹارٹ کرتے ہیں کہ ہمارا بزنس پرپوزل ہوتا کیسے چل رہی ہیں ابھی ہمارا کینوا کا جو کورس ہے جو ہمارا کینوا کا پارٹ ابھی تک وہ کمٹیٹ نہیں ہوا تو راضمی بات ہے کہ ہم کینوا کے اندر ہی اس چیز کو بنائیں گے اور دیکھتے ہیں کہ ہم اس کے ترے کیا کچھ ایڈ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو سب سے پہلے میں یہ کینوا اوپن کر لیتا ہوں کینوا میں آپ یہاں پہ کریٹ ڈیسائن کے اوپر آجائیں ٹھیک ہے کلی ڈیزائن کے پر آپ آئیں گے تو یہاں پہ آپ آ کے سرچ کر سکتے ہیں کہ پرپوزل پی آر او پی او ایس اے ایل اب دیکھیں سب سے پہلا بزنس پرپوزل ایونٹ پرپوزل مارکیٹنگ پرپوزل کنسلٹیشن پرپوزل جس حوالے پرپوزل یہ سارے آپ کے سامنے پرپوزل آ رہے ہیں ٹھیک ہے تو ہمارا جو اس ٹائم کنسنڈ ہے وہ ہے مین کس سے بزنس پرپوزل سے ہے تو میں اس کو کلک کر رہتا ہوں اور یہ ہمارا سامنے بھی اوپن ہو جائے گا اب جیسے ہی اوپن ہوگا یہ ہمیں ڈیفرن قسم کے جیسے آپ کو پوزل کے حوالے سے لوگوں کے حوالے سے ڈیزائن شو کرتے ہیں اسی طرح یہ آپ کو پرپوزل کے حوالے سے بھی ڈیزائن شو کرے گا ٹھیک ہے اب ان میں سے سلیکٹ کون سا کرنا ان میں سے سلیکٹ آپ کو وہ کرنا ہے جو آپ کی نیشے حوالے سے کہ آپ کس ٹائپ کا پرپوزل کس بزنس کا پرپوزل آپ پرپوزل کرنے جا رہے ہیں اپنے پارٹنر کو یا انویسٹر کو ٹھیک ہے تو یہاں پرپوزل قسم کے ٹیمپلیٹس آ گئے ہیں ڈیزائنز لارڈ ہو رہے ہیں تو دیکھ لیتے ہیں اب اگر میں بات کروں تو میں یہاں پر بنانے جا رہا ہوں کہ ایک بزنس پرپوزل بناتے ہیں ہم ڈیجیٹل مارکٹنگ کے حوالے سے کہ میں کسی سروس پروائیڈ کرنے والا ہوں ڈیجیٹل مارکٹنگ کے حوالے سے تو میں اسے کہہ رہا ہوں کہ اگر میں آپ کو یہ سروس دوں گا اس کے اگینسٹ آپ مجھے پیمٹ کریں گے اور اس سے آپ کو فائدہ کیا کچھ ہوگا ٹھیک ہے یہاں پھر آپ پرپوزل کے پر آجیں تو آپ اسے کسی بھی بزنس جو آپ بزنس سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں کہ ایک کامرس کے اندر لائی کا آن لائن بزنس ہے تو ایمازون آج کر ریننگ پر ہے تو آپ ایمازون کے حوالے سے بھی اس کے طرح بزنس پروپوزل اس کو بنا کر بھیج سکتے ہیں کہ ایمازون میں یہ والا کام کریں گے یہ والا موڈل چوز کریں گے اور یہاں سے ہم اس کو ایگزیکیٹوٹ کریں گے اور اس کے طرح یہ کچھ ہوگا ٹھیک ہے تو یہاں پہ آجیں یہاں بزنس پروپوزل ہے اور جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں بزنس پروپوزل ایک سے دو پیجز کے نہیں بلکہ زیادہ پیجز کے ہیں تو آپ کو بھی اسی طرح تیاراتے اپنا بزنس پروپوزل اکتیار کرنا پڑے گا تو یہاں پہ آجیں جہاں والا یہ پروپوزل آپ کی کمپنی کے حوالے سے اور یہ سارا کچھ ٹھیک ہے تو مجھے یہ زیادہ اچھ لگ رہے ہیں اٹریکٹیو لگ رہے ہیں میں اس کو سیکھ کر لیا تو اب یہ دیکھیں کہ یہاں میرے پاس تین پیجز آگئے ٹھیک ہے میں کہتا ہوں اپلائی آل ثری پیجز کے مجھے تینوں پیجز چاہیے مجھے ایک پیج تو انتے چاہیے ٹھیک ہے اب اسی کلر سکرین اس کے اندر امیجز وغیرہ وہ میں اپنی مرضی کی ڈال سکتا ہوں اس کے اندر جو انگلیش ہے جو اس کے اندر آپ تھیوری کونٹینٹ ڈال رہے ہیں وہ آپ اپنی مرضی کا ڈال سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہاں پہ آگیا دیکھیں اب یہاں بھی ٹھے رو آپ کے بعد تک حضر آ جائیں گے تو مجھے یہ بھی تر لگا میں نے اس کو سلیک کر لیا ہے اب یہاں پہ آگئے وہ دیں گے کمپنی کے بارے میں بتا رہا ہے کہ میری کمپنی ہے کیا ہم کیا کرتے ہیں بیسکلی ہم کسی کو کیا آفر کر رہے ہیں ہم کس طرح کسی کی سیل انکریز کر رہے ہیں ہم کس طرح کسی کی مارکیٹ کریں گے اس سارا کچھ آپ نے یہاں پہ اپنی کمپنی کے بارے میں بتانا ہے کہ آپ کی کمپنی ایکچولی کرتی کیا ہے ٹھیک ہے اور اس کے بعد آپ نے وائی چوز اس کہ ہمیں چوز کم کریں ٹھیک ہے اس طرح سے اگر آپ کو چاہیے کہ آپ کوئی اور پیج وغیرہ بھی ایڈ کرنا ہے تو آپ اپنی مردی سے اس کو ڈیزائن مغیرہ بھی کر سکتے ہیں اس میں کوئی ایسی مطلب بشتی چیز نہیں ہے آپ کو ضرورت نہیں ہوگی کیا آپ کو کوئی ایکسٹرا کچھ سے کچھ ڈالنا پڑے گا ٹھیک ہے تو بہت ایسی ہے سمپل آپ کا فوکس کہاں پہ ہوگا آپ کو فوکس ہوگا آپ کے بزنس پرپوزل کے پر آپ کس ٹائپ کا پرپوزل آپ اس کو دینے جا رہے ہیں ٹھیک ہے تو سٹارٹ کر لیتے ہیں یہاں پر میرے پاس ایمیج ہے تو میں چاہتا ہوں یہاں پر میری جو ہے وہ ایمیج میری جو کمپنی ہے اس کی ہے یہاں پر ایمیج نہیں ہے اپنی کمپنی کے حوال سے میں یہاں پر آ سکتا ہوں ٹھیک ہے تو یہاں بزنس پر پرپوزل کیونکہ آپ مارکیٹنگ کے حوال سے سینڈ کر رہے ہیں تو میں یہاں پر آ کر سرچ کروں گا ڈیجیٹل مارکیٹنگ ٹھیک ہے میرے پاس اپنی بہت ساری ایمیجز بغیرہ آجیں گی یہاں پر میں فوٹوز کے اندر آجتا ہوں اور یہاں میں تھوڑی سی اٹھیکٹیو سی ایمیجز جو میری ڈیجیٹل مارکیٹنگ کو جو ہے ڈیپریزنٹ کرتی ہوں گی میں اس کو سلیک کروں گا یہاں سے آف کورس جو فری آف کورس فریو کورسٹ ہوں گی تو بالکل یہ والی بیٹو ہے یہ یہاں پر ایلیہ اس کو سیٹ کر رہی ہے ٹھیک ہے اب میں اس کو سلیک سیٹ کر لیتا ہوں سیٹ کر دی ٹھیک ہے تو اب یہ میری ایک پروپوزل کی امیج میں نے سیٹ کر دی اب مجھے کلر وغیرہ جو ہیں وہ میں اپنی تھیم کی حوال سے ہوں گا جو تھیم آپ کی کمپنی کی ہوگی جو تھیم آپ کی لائک جو ایجنسی ہے ڈیجنل مارکیٹنگ کی ایجنسی ہے اس حوالے سے جو آپ کی کمپنی کی تھیم ہوں گی جو آپ کی لوگوں میں کلر ہوں گے وہ ہی آپ کلر یہاں پر یوز کریں گے تو اس کا آسان طریقہ کیا ہے سب سے پہلے آپ اپنے یہاں پر لوگو اپلوڈ کر لیں یہاں پر کئی بھی لوگو اپنا پیسٹ کر دیں وہی پھر ساری کے ساری آپ کے پاس یہاں پر آجیں گے کلرز ٹھیک ہے تو اپلوڈ میں آتے ہیں یہاں پر میں دیکھ لیتا ہوں اگر کوئی کوئی لوگو یہاں پر اپلوڈ ہوا ہوا ہے ٹھیک ہے یہ آگیا ابھی میں فی الحال اس کو جو ہے یہ یہ دیکھیں یہ سیٹر میں سیٹ ہو گئے دیکھیں مجھے ایسا نہیں چاہیے میں اس کو یہاں پر سائٹ لگا رہا ہوں فی الحال اس کو ہم یہاں پر نہیں رکھیں گے لیکن میں صرف کلر کے لیے مجھے اس سب کرنا پڑ رہا ہے کہ میں ایس ایس کلر یہاں اس کی بیسک مبید ہے یہ دیکھیں یہ فورٹو کلرز کے اندر آکے مجھے یہ والے کلرز مل چکے ہیں تو جو مجھے اس میں سیٹ لگے گا میں اس کو یہاں پر اپلائی کر دوں گا ٹھیک ہے اور یہاں پر اپلائی کر دوں گا ٹھیک ہے تو مجھے اس کا جو بیگراؤنڈ ہے وہ تھوڑا سا مجھے چینج کرنا پڑا تو میں اس کے حال دے کروں گا یہاں پر آکے پر پوزل کے پر آتا ہوں تو اس کا کلر بھی میں یہاں پر چینج کر دیتا ہوں اس کا کلر بھی میں سیم یہ بھلا کلر ٹھیک لیتا ہوں مارکیٹنگ آ گیا اور یہاں پر آکے آپ کی کمپنی اگر کے حوالے سے آپ کچھ بھی یہاں پہ جیسے جہاں پہ میں لگایا ہے یہاں پہ کچھ بھی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اب یہاں پہ آکے تھوڑا سا آپ کو زوم کرنے دن دن نظر کچھ نہیں آرہا تو آپ جتنا چاہے آپ اتنا زوم کر سکتے ہیں اس کو ٹھیک ہے ٹھیک ہے اب آپ لیکٹرہ ٹھیک کی کمپنی کا نیم ہے آپ یہاں پہ کچھ بھی کر سکتے ہیں کہ آپ کس کو پرپوز کرنے جا رہے ہیں آپ وہ بھی یہاں پہ سکھ سکتے ہیں یا پھر اگر آپ کا سیمپل کیجول کا مطلب آپ کا ایسا پرپوزل ہے جو آپ کسی کو بھی آپ سینڈ کرنا چاہتے ہیں کوئی بھی آپ بھی سرویس وگ مدرہ کے حوالے سے آتا ہے تو آپ کچھ یہی پرپوزل سینڈ کرنا چاہتے ہیں تو آپ یہاں پہ کمپنی کا ذکر نہ کریں آپ کون ہیں اور آپ کیا سرویس پر پروائیڈ کر رہے ہیں یہ نہ بتائیں کہ آپ کس کے لئے کی پروپوزل بنا رہے ہیں ٹھیک ہے اگر پروفیشنل وقت یہی ہے کہ آپ جس کمپنی کو بھیج رہے ہیں اس کا نام لکھیں اس کو پتا چلے کہ آپ کس کو یہاں پہ پریزنٹ کر رہے ہیں آپ کس کو پروپوز کر رہے ہیں اب یہاں پہ آجائیں تو یہاں پہ انہوں نے اپنا کمپنی کا جو چھو ہے وہ تھوڑا سا یا کوئی بھی پروپوزل جو بندہ سینٹ کر رہے ہیں کسی اور کمپنی کو وہ اپنا یہاں پہ اپنا نام لکھ سکتا ہے فیلال اس کو میں سے ہی چھوڑ رہا ہوں یا اب آوٹ کمپنی میں آ جاتے ہیں تو یہاں پہ آپ اپنا بلوگو پیسٹ کریں گے اگر آپ پتا ہے کہ یہ بیکگراؤنڈ تھوڑا سا اچھا چاہیے ہوتا ہے تو یہ لکنس یہاں پہ میں نے چاہیے ہی یہاں پہ میرا لوگو ہے اور میرا لوگو ہے اس کی جدہ ہی یہ مرا لوگو ہے یہ پنگی والا ہے کہ اس کا نام نہیں تھا کسی ان کو ایسی لوگ چاہیے جس کا بیکگراؤنڈ ہو تو میں یہاں پہ آپ کی جیچے کر دیکھا ہے اور یہ اچھا لگ رہا ہے بہتر لگ رہا ہے اپنی کمپنی کے حوالے سے جو کچھ میری کمپنی کرتی ہے جو کچھ کچھ وہ یہاں پہ آکے میں انٹر کروں گا جیسا کہ ہم نے پہلے دیکھ چکے ہیں اپنی کمپنی کے حوالے سے میں آپ سے بات کروں کہ ایک کمپنی ملٹیپل پروجیکٹس ڈیل کر رہی ہوتی ہے آپ جس پروجیکٹس کے حوالے سے ان کو پرپوزل سینڈ کر رہے ہیں آپ اس پروجیکٹس کا ذکر ہے وہ یہاں پہ کریں گے اپنی کمپنی کے بارے میں بتانا تو ہے لیکن اس پروجیکٹس کے بارے میں بتانا ہے جو پروجیکٹ آپ ان کو آفر کر رہے ہیں تو اس کی ساری انگلیش وغیرہ تھیوری یہاں پہ آجائے گا اور پھر ایک چوز اس اب آپ اپنا بیک گرونڈ بتائیں گے آپ بتائیں گے آپ جس کتنے ساتھ کام کر چکے ہیں آپ بتائیں گے آپ کو کتنا ایکسپیرینس ہے پھر آپ بتائیں گے آپ کی اچھیومنٹ بزارہ کیا ہیں اور پھر آپ کی سرویز بزارہ کیا ہیں آپ کی روز اور ریگولیشنز کیا ہیں آپ کیا ہیں آپ کیا ہیں آپ کسی کا آپ پروپر ایگریمنٹ کے ساتھ کام کریں گے آپ کی کیرینٹی ہوگی یا اس کے سامنے کچھ بھی آپ جو بھی آپ ان کو جو آپ ایک کیرینٹی پر پروائیڈ کر سکتے ہیں اپنے لحاظ سے کہ ہماری کپنی آپ کے ساتھ صحیح چلے گی اور لانگ کم چلے گی تو آپ کیا کچھ کر سکتے ہیں تو آپ یہاں پہ اپنا پروائیڈ کر سکتے ہیں ان کو بتا سکتے ہیں تاکہ آپ کے اوپر جو ان کا بھروسہ ہے جو ٹرسٹ ہے وہ مضبوط ہو جائے گا ٹھیک اور انہیں پتا ہوگا کہ آپ جو ہیں وہ ایک ٹرسٹی ہیں آپ کے اوپر ٹرسٹ کیا جائے چاہ سکتے ہیں آپ کے اوپر انویسٹ کی جائے کیونکہ جو بندہ انویسٹ کر رہا ہوتا ہے اس کے لئے بہت مشکل ہوتا ہے لوگ پر ایک پروپوزل بنا گئے بھیج رہے ہیں تو اس کو سمجھا جائے کہ آپ پروفیشنل ہیں تو یہ پروفیشنلزم جاتا ہے ٹھیک ہے اب کیونکہ ہماری مارکٹنگ کی کلاسٹر رہی ہے ڈیجٹل مارکٹنگ کی تو اس کے لحاظ سے ہمیں پروفیشنل بھی بننا ہے تو یہ والا ٹاپک جو ہے وہ آپ کا آج کبر ہو گیا کہ آپ نے کس طرح اپنا پروپوزل بنانا ہے اور صرف اس طرح نہیں ہے آپ سوچ رہے کہ اس میں تو کچھ ہے ہی نہیں ہے پروپوزل کی ڈیزائن زور بہت سارے ہیں بہت ٹاپ کی پروپوزل بنا سکتے ہیں ایسا یہ ہے اس میں بہت کچھ آپ کا ایڈ کر سکتے ہیں ایڈ کر سکتے ہیں ایڈ کر سکتے ہیں اگر لائے آل فیٹس کروں میں ٹھیک ہے یہ بیسکلی آپ کا بزنس پلان ہے بزنس اور مارکننگ کے حوالے سے ہے پروڈجکٹ اور پروپوزل کے حوالے سے آپ بتا رہے ہیں اس کو آپ کی ڈیٹ ہو گی جس ڈیٹ کو آپ پروپوزل سائل کر رہے ہیں وہ آپ ڈیٹ اندھی لیے دکھیں گے پروپوزل سائل کر رہے ہیں یہ سارا آپ یہ بھی ڈال سکتے ہیں اپنے ایڈرس کے بجائے کہ آپ کس پروپوزل سائل کر رہے ہیں اور اس کے بعد وہ ہی کچھ ہے اپنے پروڈجکٹ کے حوالے سے سارا کچھ آپ یہاں پر بتائیں گے اپنے پروڈجکٹ کے حوالے سے آپ کس طرح پروڈجکٹ کو آفر کر رہے ہیں اور پھر اپنا بیگرونڈ بتائیں کمپنی کے حوالے سے سارا کچھ ٹیم باپ ہوں گے اور پھر اس کے بعد کریئیٹیو اور گولز ہوں گے جو ابجیکٹیو ہوں گے جن شرط کے اوپر آپ نے کام کرنا ہے تو آپ اس کا لگ سے پیج بھی بڑھا سکتے ہیں اس کے علاوہ اور بہت سارا یہاں پہ ڈیسائرز بزار رہے ہیں جو آپ کو سوٹ کرتے ہیں جو آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کمپنی کے لیے بیسٹ آپ کمپنی کو بیٹر ریپریزینٹ کر رہے ہیں آپ کے جو پروڈجکٹ کو بیٹر ریپریزینٹ کر رہے ہیں اس کو یہاں پہ سریک کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اور یہ یہ پروڈجل ہے یہ کافی اچھا بنا ہوا ہے ٹھیک ہے کافی اچھا کیوں میں کہا رہا ہوں اس کی وجہ میں ہوں کہ لائک انہوں نے یہاں پہ دے گئے ہیں جیس کا فرنٹ پیج ہے امیج لگیو یہ پروڈجکٹ مینجر یہ پروڈجکٹ کا نیم ہے پروڈجکٹ پریپیئر فور ٹھیک ہے کس کے لیے آپ نے بتایا ہے کس کو آپ پریزینٹ کر رہے ہیں آپ اس کے بارے بتا رہے ہیں سارا کچھ اپنی کمپنی کے بارے میں بتایا ہے آپ جس پروڈجل سرویس کے بھیج رہے ہیں تو آپ نے وہ کچھ بتایا ہے آپ نے اپنی ٹیم کا ذکر کیا ہے آپ کی ٹیم میں کونکون ہے وہ کیا کیا کام کرتا ہے کتنے پروڈجنل ہیں پھر اس کے بعد ہم کیا کرتے ہیں آپ نے بتایا ہے کہ آپ کی کمپنی ہے وہ کیا کر رہی ہوتی ہے پھر اس کے بعد جو سرویس پروڈگی کرتے ہیں ساری سرویسیں یہاں پر انٹر کر دیئے ہیں ٹھیک ہے اس میں بتایا ہے کہ تین سٹیپ ہوں گے سٹیپ ٹو سٹیپ ٹھری اور یہ سارا اس کے حوال سے ایڈیٹوریل اور پرموشن وغیرہ سارا یہاں اپنی مرضی کا آپ نے اپنے سٹیپ ہوں گئے وہ آپ یہاں پر ڈیفائن کر سکتے ہیں بہت ایزی نہیں ٹھیک ہے اور پھر اس کے بعد پھر آپ ساری اپنی کمپنی کے حوال سے کوئی بھی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو مطلب آپ کے پاس یہاں پر ڈیزائن بہت سارے ہیں آپ نے بیسکلی چوز وہ کرنا ہے جو آپ کو بیسکلی تک رہے ہیں جو آپ کی کمپنی کا جو بہتر کر رہے ہیں جس کے لئے آپ زیادہ ڈیٹا انٹر کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو آپ یہاں پر وہ چوز کر سکتے ہیں اور وہ آپ کے لئے بیسکلی اب یہ دیکھیں یہ کتنا اچھا ہے اس کو اگر میں اپلائے کرتا ہوں ایڈیٹ کرنا تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے تو آپ کو کس چیز کا مسئلہ ہے تو آپ کو کوئی بھی یہاں پر پرابلم نہیں ہوگی ٹھیک ہے اب یہ پرپوزل یہ بہت اچھا بتا طلاب ہے نوڑ آؤٹ کہ یہاں پہ اس نے اپنے کپنی کا لوگو بغیرہ دیا اور یہ سارا بتایا ہے کہ آپ ٹھیکی سوال پرپوزل یہاں پہ پیش کر رہے ہیں اور پھر پروجیکٹ جو آپ جس پروجیکٹ کے لئے پرپوزل دے رہے ہیں اس پروجیکٹ کے بارے میں ساری اگر آپ یہاں پہ انٹر کر دیں اس کے بعد کیا ہے کہ گولز اینڈ ٹائمڈ ہیں اب آپ ایک ایک چیز ہے کہ آپ میٹنگ کریں گے آپ یہ کیا کرتے ہیں پروڈکشن ہے مارکی ٹیسٹ ہے جو آپ نے اس کے اندر بتانا ہے آپ کو ایک سٹیپ بائی سٹیپ آپ اس کو ہر چیزیں بتا رہے ہیں پھر اس کے بعد کیا ہے بجٹ ایسٹیمیٹ سارا کچھ آپ نے اس کو بتا دیں گے یہ کچھ آئے گا اس کے اندر یہ چیزیں ہوں گے اگر آپ نے اپنا کوئی انسٹیٹوٹ بنانا ہے اس میں فرنڈیچر چاہیے ہوگا اس کی مارکیٹنگ کا کاؤسٹ ہوگا اس کی جو رنٹ کا کاؤسٹ ہوگا پھر اس کا جو آپ کا یہ بلز بگر آئیں گے پھر اس کے بعد جو سارا وہاں پہ یوز ہوگا کہ جو بھی اگر کوئی وہاں پہ آ رہا تو آپ کوئی کافی ٹی بگر کچھ بھی آپ نے اس سے پیش کرنی ہے تو اس سوال ہے اس کا سارا جو ایک کاؤسٹ ہوگی تو سارا آپ یہاں پہ ہر چیز آپ اینٹر کریں گے پھر اس کے سارے سارے پہ آپ کی ایکوپیمنٹس کی خشا تو سارا کچھ آپ یہاں پہ بتائیں گے اور مرحبت میں آپ کا یہ تھینکیو آ رہا ہے اور یہ سارہ کچھ اس کے سارے آپ نے ویب سائٹ اٹری آئیز، موننبر پہ آئیز تو یہ بہترینٹکل بنایا ہے بہتردست بنایا ہے بہتردست بنایا ہے بہتی آپ کا جو کہہ لیں کہ ایک پروپر جو پرپوزر ہوتا ہے وہ انہوں نے یہاں پر آپ کو پروائیڈ کیا ہے اور فری آف کوسٹ ہے جسٹ یوز ایڈ صرف آپ کو کیا کرنے ہیں ایڈیٹ کرنے ہیں صرف آپ کو کیا کرنے ہیں اپنا طور سے مائنڈ لگانے ہیں اس کے درچیدیں ڈالیں انگلیش نہیں آتی نوڈ آؤ اپنے ہم نے دیکھا تھا کہ ہم کس طرح رائٹر سے انگلیش کی پیلاغ رکھوا سکتے ہیں اس سے بھی بیسٹ وے آگئے ہیں تو اس کے پر بھی ایک ویڈیو بھی لام کا بہن کریم تو آپ کو کافی کچھ بزنس پرپوزر کے حوالے رو پر چلے گا کہ یہ اتنی کوئی مشکل بات نہیں ہے یہ صرف ایک ہوا بنی ہوئی ہے کہ بھائی بزنس پرپوزر دینا ہے تو اتنی کوئی مشکل بات نہیں ہے جسٹ آپ نے یہاں پر لکھ لینا ہے آپ کی پوائنٹ بن جائیں گے پھر ان کو آپ کو وہاں جا کے پریزنٹ کرنا ہے اور وہاں پر پریزنٹ کے ساتھ آپ کو ٹوپکس جو آپ کے پوائنٹ بنے ہوئے ہیں ان کو ان کو ایسپلین کر دینا ہے اور بھائی بھی زیادہ ہاتھ خوابا تعمق ہے اگہ کسور پرپوزر کو اپرای کو کسیمک آohlیا ہے تو ہوتا ہوں،اں کے لئے آکست آ trag موسیقی